اس وقت ایک اور اہم خبر آپ کو دینے نیو دیتنگ جے کے ایل ایچ پر رجوری میں سرچ آپریشن جمع کشمیر کے رجوری میں سرچ آپریشن جاری ہے دو مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع ہے دو مشتبہ افراد یعنی دو سندگت ویقتیوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ہے انپٹ ملنے کے بعد سرچ آپریشن شروع گیا گیا ہے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری ہے جمع کشمیر کے رجوری سی یہ خبر اب سے کچھ در پہلے یعنی بریک سے پہلے ہم نے آپ کو کولگام زلے کے ریڈیو نہیں پائن کی خبر دی تھی اب یہ جو خبر ہے وہ جمع کشمیر کے رجوری سے ہے رجوری میں سرچ آپریشن جاری دو مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع انپٹ ملنے کے بعد سرچ آپریشن شروع گیا گیا مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری ہے رجوری سے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو جمع کشمیر کے رجوری میں بھی سرچ آپریشن جاری ہے بتا جاری ہے کہ دو مش پچھلے کچھ دنوں سے لگتا رجوری زلہ کے الگ الگ ایریا میں سرچ آپریشن چلایا جارہا ہے سیکیورٹی فورسز کو آج بھی اطلاع ملی تھی کہ کنڈی پولیس ٹیشن کے انترکت آنے والے سڈا اور نزدیکی گاؤں میں کچھ سندگ دیکھے گئے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر یہاں پر سرچ آپریشن چلایا جارہا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کب ان دشمنوں کو موت کے گارڈ اتارنے میں کام جاب ہوتی یہ ہے نیو جیٹن کے لیے راجوری سے میں شکتی شرما جن سے کچھ سندگ ان کی حرکتیں دیکھی گئے اس کے بعد انہیں حراست لیا گیا ہے فوج پولس اور دیگر فورسز کے اضافی تیراتی کی گئی ہے اور ہفتے کے شام یعنی سنیچر کے شام پنچ کی تحصیل سورنکورٹ کے علاقے دانا شہستر میں آئی ای ایف اور فوجی جوانوں پر حملے کے ذمہ دار دشتگردوں کا پتہ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم جاری ہے ان کا پتہ لگانے کے لیے پنچ اور راجوری کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں تلاشی لی جاری ہے بارمولا پولس نے ٹیرر ہینڈلرز کی جادادیں قرق کی ہیں پاکستان میں مقیم ٹیرر ہینڈلرز کی لاکھوں روپے مالیت کی جادادیں قرق کی گئی ہیں بارمولا ایڈیشنل سیشنز کوٹ کی جانب سے قرقی آرڈر جاری کیے جانے کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے اور اب خبر انتخابی تشہیری مہم سے جنی